اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے ہائے کیا میرے خدا کی شان ہے ایک طرف تو دکرلہ سٹوری اور کشمیر فائل جیسی فلمیں بنا کر لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت دلانے کی کوشش کی جاتی ہے اسلام اور مسلمانوں کو خطرناک خوخار اور آتنگوادی بتایا جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں خامخا نفرت ڈالی جاتی ہے اور دنیا کو ایک جھوٹا ایک فیک میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام قبول کرنے والے لڑکیوں کو دہشتگرد بنا دیا جاتا ہے لیکن لیکن ایسی نفرتی اور پروپیگنڈا فلمیں بنانے والے لگاتار زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں سڑکوں پر بھی کچری اور کوٹوں میں بھی اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی ان کی رسوائی ان کی زلط کو مزید بڑھانے والی ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ انہی کی فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور ساؤت کی ہیروین جس کا نام سنجنہ گلرانی ہے انہوں نے اب اسلام قبول کر لیا ہے حالانکہ اسلام انہوں نے بہت پہلے ہی قبول کر لیا تھا لیکن اس کا اعلان یعنی اسلام قبول کرنے کا اعلان انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے یعنی دو دن پہلے کی بات ہے آپ اس پر ٹائمنگ بھی اور ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے ویریفائی انسٹاگرام اکاؤنٹ سے کیا ہے اور اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی کیا ہے اور اس کو بہت سارے اخبارات نے بھی شائع کیا ہے اور سنجنہ نے دنیا کو اپنے پوسٹ اپنے ریلز اپنے ویڈیو کے ذریعے یہ بتایا ہے اور باباں کے دھول بتایا ہے سب کے سامنے دھرلے سے بتایا ہے اور سینہ ٹھوک کے بتایا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اسلام اپنانے کے بعد دل اور روح کو سکون ملتا ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اور میرے جیسے ہزاروں لوگوں نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ کسی لالچ یا دباؤ میں نہیں بلکہ دل سے قبول کیا ہے اسلام سے متاثر ہو کے قبول کیا ہے سنجنہ گلرانی کے بارے میں شوٹ کٹ میں میں آپ کو بتا دوں کہ سنجنہ گلرانی ساؤت کی ایک مشہور فلمی ہیروین ہے انہوں نے ساؤت اور کنر میں کئی مشہور فلموں میں کام کیا اور کئی فلموں میں انہوں نے لیڈ رول بھی ادا کیا ہے حالانکہ بہت پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا تھا ابھی حال ہی میں انہوں نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی اور ایک ریل بنا کر انہوں نے اس کو شیئر بھی کیا اور اس ریل میں انہوں نے کہا یعنی اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے یہ روحانی سفر کیا پہلا سفر تھا اور میری زندگی وہ خوشقسمت وہ لمحے ہیں جن کو میں کبھی نہیں بھول سکتی اور سنجنہ یہی نہیں رکھی انہوں نے اپنی پوسٹ میں اپنے ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ میں ایک پیدائشی ایک ہندو ہوں میری تعلیم ایک کرسچن اسکول میں ہوئی پھر میں نے دنیا کو دیکھا حالات کو دیکھا بہت سارے مذہبوں کو دیکھا لیکن میں اسلام سے متاثر ہوئی اور پھر اسلام میرے دل میں اترتا گیا اور میں نے بنا ڈرے اسلام کو قبول کر لیا پھر میں نے ایک مسلم ڈاکٹر سے شادی کی جن کا نام ڈاکٹر عزیز پاشا ہے اور سنجنہ نے اپنے چاہنے والے اور ٹرول کرنے والوں کو بھی بہت خوب جواب دیا ان کے بیٹ کمنٹ کا خوب جواب او دے رہی ہے السلام علیکم میں ہوں محمد شجع الدین ناظرین آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہی ہیں یہ ہے تکمیلی تلبینہ تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفاہ کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین مسکہ ہے اگر آپ اپنی علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گیارنٹی کے ساتھ ہر مہنے پندرہ سے پچیس ہزار روپیہ تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں نو آٹھ نو زیرو نو چھ تین سات پاس سات میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فوڈ پروڈس پرائیویٹ لیمیٹیڈ مالگاؤں انڈیا سنجنہ اپنے ایک ویڈیو میں کہتی ہے کہ جو میرے لیے اور مجھے بینٹ کمنٹ کر رہے ہیں وہ نہایت زلیل لوگ ہیں مجھے یہ حق مجھے یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں کسی بھی مذہب کو مانوں کسی بھی دھرم کو قبول کروں مجھے کوئی طاقت روک نہیں سکتی دستور اور قانون مجھے اس کی اجازت دیتا ہے میں کسی دوسرے مذہب کو غلط نہیں کہہ رہی ہوں یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے مجھے اسلام کو ماننے اور قبول کرنے میں اچھا لگ رہا ہے بہرحال ہم سنجنہ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں انہیں آگے کی زندگی کیلئے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کا دنیا اور آخرت کا سفر بہتر سے بہتر ہو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ نے اسلام کے فطرت میں وہ لچک دی ہے اتنا ہی وہ عبرے گا جتنا اس کو دباؤں گے یہ واقعہ یعنی سنجنہ گلدانی کے اور اس جیسے کئی ہیروینوں کا اسلام کا قبول کرنا ان لوگوں کے مو پر ایک زناتے دار تماشا ہے جو دن رات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں کیونکہ ایسے واقعہ سے ان کے سینے پر ساپ لوٹنے لگتا ہے انہیں اپنی بیکار محنت بیکار ہوتی نظر آتی ہے ان کی سازشوں کو اللہ انہی پر اُلٹ دیتا ہے بس ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم ہی سر بلند رہوں گے اگر تم سچے ہو ایمان والے ہو مومن ہو دوستو بھائیو ساتھیو لیجئے آپ کی سیوا میں ہم ایک ایسا حلوہ پیش کر رہے ہیں جس کا نام ینگ رائیڈر ہے جو سرکار سے ماننے تاپرابت ہے منظور شدہ ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ایرویدک یہ حلوہ نہ صرف آپ کی مردانہ کمزوری کو بھرپور طاقت میں بدل دے گا آپ کی ویریے منی تھاتو کو گاڑا کرے گا آپ کی ٹائمنگ کو وڑھائے گا بلکہ آپ کے نروس سسٹم کو طاقت دے کر آپ کو ایک ہیلتی مرض بنا دے گا خرچ کم فائدے انیک ایک مرتبہ ضرور آزماری جئے دیکھ لیجئے زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے